بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جن لوگوں نے بھی کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بہتی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا ان تمام شہید کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ان سے اس چیز کا بدلہ کب اور کس نے لیا تھا اس بارے میں اتحاس سے پتہ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلا اور بڑا نام مختار سخفی کا ملے گا وہی مختار سخفی جو اس وقت جیل کے اندر بند تھا جس وقت کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا مگر جیل کے اندر ہی اس نے یہ قسم کھالی تھی کہ اگر وہ جیل سے نکلنے میں کامیاب رہا اور اس کو زندگی ملی تو وہ کچھ کرے یا نہ کرے لیکن امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لے گا اور اس نے بالکل ایسا ہی کیا اس نے چن چن کر بدلہ لینا شروع کیا اور اتحاس لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اپنے اس مشن کے تحت اس نے ہزاروں لوگوں کی گردنوں کو اڑا دیا تھا کربلا کے اس واقعے میں حضرت امام حسین کے خلاف جو انسان بھی جس طریقے سے شامل ہوا تھا اس کو ڈھونڈ نکالا گیا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جا کر چھپ چکا تھا اور اس کے بعد اس کو بالکل اسی طرح سے ہی قتل کیا گیا اسی طرح سے ہی سزائیں دی گئی جس طرح سے وہ کربلا کے اس واقعے میں شامل ہوا تھا دوستو جب یزید مر گیا تین سال آٹھ مہینے گزر گئے وقت بیٹھتا گیا اور پھر وہی کوفہ کا مختار سخفی جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا مختار سخفی لوگوں کے بیچ ایک آواز اٹھاتا ہے وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گئے تو سارے امام حسین کی طرف تھے اور وہ سارے لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار اٹھا رہے ہیں اور سارے لوگ مختار سخفی کے ساتھ تیار ہو گئے پھر مختار سخفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے نام سے ایک جھوٹا خط لکھا اور لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ مجھ کو امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھا ہے کہ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے اب دوستو حضرت محمد بن حنفیہ کو جب اس خط کے بارے میں پتا چلتا ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط نہیں لکھا ہے لیکن اگر وہ نواسہ رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مختار سخفی کو اب اور طاقت مل جاتی ہے اور مختار سخفی نے کہا ٹھیک ہے اب ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے اس نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا اور کہا کہ سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائیں مختار سخفی کے پاس سب سے پہلے گرفتار کر کے شمر لیا جاتا ہے جب شمر گرفتار کر کے لیا گیا تو مختار سخفی کہتا ہے بتا شمر تیرا کیا حل کیا جائے اور کہا وہ تو ہی تو ہے جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے ترہ ترہ کی ساجشن رچی تھی اتنا سنتے ہی شمر کاپنے لگا اور شمر کہتا ہے اے مختار سخفی مجھے چھوڑ دو میں بھی تو اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے تو مختار سخفی نے کہا لیکن میں نے حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی اور میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں نہیں گیا تھا ظالم تو حکومت کی لالچ میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلا رہا تھا اور سنا گیا ہے کہ امام حسین کے سر کو تن سے تو نے ہی جدہ کیا ہے اس لئے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی شمر یہ سن کر در کے مارے کانپنے لگا مختار سخفی نے جلادوں سے کہا سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو اور زبان کاٹ دو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر اسے تڑپا تڑپا کر مارو اس طرح سے شمر کو پہلی بار سزا دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ امام حسین کے قاتلوں میں سے ایک کا انجام سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں شمر کے بعد اب امر بن سعید کو گرفتار کیا گیا امر بن سعید کو جب گرفتار کر کے لائے گیا تو امر بن سعید سے مختار سخفی نے پوچھا تم کہاں تھے اور تم نے اس طرح کی حرکتیں کیوں کی امر بن سعید کہتا ہے اب میں نے حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے اب میں نے ان چیزوں میں دھیان دینا چھوڑ دیا ہے اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے امر بن سعید کی یہ بات سنتے ہی مختار سخفی نے غصے سے کہا ظالم تو نے جس دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے اوپر تیر چلایا تھا تجھے اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں سیاست میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا تو نے نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں تڑپایا تھا اور وہ تو ہی تو ہے جس نے ایک ایک کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسایا تھا اب سوچ تیرا کیا انجام ہوگا امر بن سعید یہ سنتے ہی ڈر سے کانپنے لگا اور پھر امر بن سعید کے لڑکے کو بلائیا گیا اور بلانے کے بعد مختار سخفی نے کہا امر بن سعید کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے یہ سنتے ہی امر بن سعید نے کہا میں دیکھ کر برداشت کیسے کروں گا تو مختار سخفی نے کہا جب امام حسین کے بچے علی اسکر کو تیر لگا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کیا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب حسین کے سامنے بھتیج قاسم کو تڑپا رہے تھے تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا مختار سخفی نے کہا مار ڈالو ان ظالموں کو اور پھر عمر بن سعید کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا گیا اور پھر اس کی انگلیاں کاٹی گئی آنکھیں نکالی گئی اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا گیا اور اس کو آگ میں جلا کر کھاگ کر دیا گیا اور اس طرح سے امام حسین کے قاتلوں میں سے دوسرے قاتل کو سزا دی گئی اب تیسرا دشمن خولی گرفتار کر کے لائے گیا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے سر مبارک کو جدہ کیا تھا یہ وہی مردود ہے جو حضرت امام حسین کے سر مبارک کو رمال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر چل رہا تھا خولی کو پکڑنے کے بعد مختار سخفی کے پاس لائے گیا اور مختار سخفی نے حکم دیا کہ اسے اس طرح کی سزا دی جائے کہ جسے پوری دنیا یاد رکھیں مختار سخفی نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ کر ایک ایک حصے کو آگ لگا دو ہاتھ پاؤں الگ کرنے کے بعد خولی کی زبان کاٹی گئی پھر اس کی گردن کاٹی گئی اس طرح سے خولی کو سزا دی گئی اب حرملہ ابن کاہل پکڑا جاتا ہے حرملہ ابن کاہل یہ وہی مردود ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اسکر کی گردن پر تیر مارا تھا مختار سخفی نے کہا اس کے دونوں ہاتھوں کو باند دو اس کے پیروں کو بھی باند دو اور اس کے موں کو اوپر اٹھاؤ اور اس کی گردن میں اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلنی ہو جائے اور تیروں کے ذریعے سے اس کی گردن الگ ہو جائے اس طرح سے حرملہ ابن کاہل کو تڑپا تڑپا کر سزا دی گئی اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے جب ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے مختار سخفی کی فوج جاتی ہے تو ابن زیاد وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے لیکن ابن زیاد زیادہ دن تک چھپ نہیں پاتا اور اسے مختار سخفی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے مختار سخفی نے ابن زیاد سے کہا اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے ساتھیوں کو اور لوگوں کو امام حسین کے سامنے بھیجا تھا تو ابن زیاد نے کہا مختار تم میرے ساتھ کیا کروگے تو مختار سخفی نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا اور اتنی بے دردی کے ساتھ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی ابن زیاد کو قتل کیا گیا اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کیا گیا اور مختار سخفی کے سامنے اسی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں حضرت امام آلی مقام کا سر مبارک رکھا گیا تھا اور اتنے میں وہاں ایک سامپ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کے نتھنے میں گھس جاتا ہے اور مو سے نکلتا ہے پھر مو سے گھس کر نتھنے سے نکلتا ہے پھر ناک میں گھس کر مو سے نکلتا ہے پورے تین بار وہ سامپ ایسا ہی کرتا ہے اور پھر وہ سامپ غائب ہو جاتا ہے سامپ کے مو میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب ہے یہ اشارہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر قبر میں سامپ چھوڑ دیے جائیں گے اور میرے دوستوں اس طرح سے ابن زیاد کو بھی سزا دی گئی عبداللہ بن عسید جہمی مالک بن نصیر حمل بن ملک ان تینوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر مختار سخفی نے زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تینوں اسی طرح تڑپتے بلختے مر جائیں پھر اس کے بعد حکیم بن طفیل تائی کو پکڑ کر لائیا گیا یہ وہی حکیم بن طفیل تائی خبیص ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لئے تھے پھر اس کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اس کے بعد عمر بن صبح کو لائیا گیا عمر بن صبح نے شہدائی کربلا میں سے کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا اسے بھی نیزوں سے چھید چھید کر مار دیا گیا اس کے بعد زید بن رکاد کو پکڑ کر لائیا گیا زید بن رکاد وہ خبیص تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا اس کو بھی تیروں سے چھلنی کیا گیا مگر جان باقی تھی تو اس کو زندہ ہی جلوایا گیا اتحاس میں آتا ہے کہ کئی ہزار یزیدی مختار سخفی کے ہاتھوں مارے گئے کتنے اندھے اور کوڑھی ہو گئے کچھ کے آنکھوں میں جلتی ہوئے سلائے فیری گئے کچھ کو زندہ جلایا گیا اور کچھ لوگوں کے موہ سور کی طرح ہو گئے کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہ بجھتی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے صرف چھے سال کے اندر ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایہ ہو گیا دوستو اب آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اتحاس میں پیدا ہونے والے اس مختار سخفی نام کے انسان نے یہ سب کچھ کیا تھا تو ظاہر ہے یہ اس زمانے میں مسلم دنیا کا سب سے بڑا ہیرو بن گیا ہوگا اور آج بھی لوگ اس کو ایک ہیرو ہی مانتے ہوں گے بلکہ آپ کو جان کر شاید جھٹکا لگے گا کہ اس انسان کو تو آج بھی زیادہ تر مسلمان کذاب کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا جھوٹا اور ایسا اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری روایتوں میں بہت ساری کتابوں میں اور بہت سارے لوگوں کے مو سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس انسان نے اپنے آخری زمانے میں آگے بڑھتے بڑھتے ساری حدیں پار کر دی تھی اور پھر آخر میں تو نبوت یعنی کہ نبی ہونے کا ہی جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا جس نے اس انسان کو ایک ہیرو سے ڈائریکٹ ایک ویلن بنا دیا تو میرے دوستو آپ یہ بالکل اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ کس طرح لیا گیا کس نے لیا اور کب لیا میرے دوستو ہم ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ